اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان خواج آفتہ بطین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ون نیوز پروگرام ہماری نظر ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیق نون کے دیویجن کے نائب صدر سینئر نائب صدر جناب عبداللہ خان ایڈوکیر صاحب ان سے ہم رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کا اور پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے جو فیصلہ لیا ہے جو اسیمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے ان سے ہم رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ایڈوکیٹ عبداللہ خان عابد صاحب جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میری آج کی انٹریو دیتے ہوئے میری دو حیثیت ہیں ایک تو میں ایک پارٹی کا سینئر اختدار ہوں اور دوسرا میں وکیل بھی ہوں تو بحیثیت وکیل جو ہم نے آئین پڑا ہے پاکستان کا آئین متفق آئین جو انیس سو ترہتر کا آئین ہے اس کے سیکشن آرٹیکل سکس کے دہر میں جو اقتام یہ ڈپٹس سپیکر نے کیا ہے اور جو اقتام اس پرائی منسٹر نے کیا ہے یہ آرٹیکل سکس کے تحت ہائی ٹریزن میں آتا ہے ہائی ٹریزن یہ ہے کہ کوئی قسطان امدان آئین کو معطل کرے اس کو ابروگیٹ کرے اس کی انخلاف ورزی کرے تو اس کی ایک سزا ہے ایک پینلٹی ہے جو آرٹیکل سکس میں پروائیڈ کیا گیا ہے اور وہ اس کا مستوجب ہوگا اور اس کو سزا ملے گی چونکہ ون تھرڈ میجارٹی کے تحت باقاعدہ اس حکومت کے خلاف ووٹ آہ نو کانفیڈنس ٹیبل ہوا تھا اور سپیکر نے اس سے مو کو یہ جو ٹیبل ہوا تھا اس کو انہوں نے درست قرار دے کر اس کو ووٹنگ کے لیے رکھا تھا رکھنے کے بعد یہ جو تاریخ جو گزری یہ غالباً یہ دو تاریخ کی بات ہیں آج چار ہیں یہ دو تاریخ کو اس پر لاسٹ ڈے تھا کاؤنٹنگ کا تو اس میں ایک جو آرٹیکل فور کے تحت جو فوات حسین چودری نے جو ایک کوششن آور جو انہوں نے کی وہ اس کے ساتھ ریلیمنٹ ہی نہیں تھا تو اس کو بنیاد بنا کر جب ایک آئینی آئینی فرض کو نبانے میں ناکام رہا آئین کے ایک آرٹیکل کو قصدن و آمدن اس کو ابرگیٹ کیا گیا اس کی تنسیق کی گئی اس کو معطل کیا گیا تو بحیثت قانون کا تعلیب لوں میں کسی یعنی باعث ہوئے بغائر میں یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ باقاعدہ ہائٹریزن میں آتا ہے اور ان کے خلاف یہ باقاعدہ پراسکیوٹ ہوں گے ان کے خلاف باقاعدہ ان کو کوڈ آف اس مکٹہرے میں لانا ہوگا اور ان کو یہ تیش دے تو مزاق نہیں یہ پاکستان کا ایک متفقہ آئین ہے جس کے دہر یہ ملک چلتا ہے اس کے بعد اس کے نتیجے میں چونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس مو جب آتا ہے تو اس دوران پرائیم منسٹر جو ہے وہ کوئی اسمبلی کو وہ نہیں کر سکتا اسمبلی کو ڈیزوال نہیں کر سکتا صدر کو کوئی ایڈوائز نہیں بھی سکتا اور صدر کوئی اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتا لیکن اس کو بنیاد بنا کر چونکہ جیفٹیس سپیکر نے غلط وہ دیا رولنگ دے دیا رولنگ دے کر انہوں نے اس مو کو جب انہوں نے وہ کیا ریجیک کیا تو اس کو بہانہ بنا کر پرائیم منسٹر نے ایک اور آئینی وہ کی آئینی خلاف برزی کی انہوں نے پریزڈنٹ کو ایڈوائز بیجا یہ سب کیا بلکل پلانٹڈ تھا سارے لگتا ہے اسی وقت وہ قوم سے خطاب کرتا ہے اسی وقت وہ جا کے اس کو پریزڈنٹ کو ایڈوائز دیتا ہے اسی وقت پریزڈنٹ اسمبلی قومی اسمبلی کو تحلیل کرتا ہے اور اسی وقت آپ دیکھیں یہ ملک کے قائن کے تحت چلتا ہے اسمبلی اگر تحلیل ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے اس تحلیل کے وقت جو ہے پاکستان کا جو وزرعظم ہے اس کو باقاعدہ ایک آرٹیکل ہے دو ست چاریس کے تحت اس کو مزید کنٹینوی کرنے کی اجازت ملتی ہے پھر وہ اپوزیشن کے اس کو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ مشاورت کر کے کیئر ٹیکر بناتا ہے یہ تو ایک قائنی بہرام لائے گیا ہے اور خدا کرے کہ سپریم کورٹ نے صحیح طریقے میں صحیح طریقے سے اس کو انہوں نے سو موٹو لے لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس میں ایک بہتر فیصلہ دے گا سر ابھی جو ڈیپٹی سپیکر صاحب نے جو فیصلہ کی ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کے اگینسٹ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمن ہے بلاو البٹو صاحب وہ انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے یا کیا یہ جو سپیکر کے فیصلے کے اگینسٹ آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ ایک قانوندان ہوتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہ سکتے ہیں یہ دیکھیں سپریم کورٹ نے اسخط لیا ہے نوٹس اسخط لیا ہے سو موٹو لیا ہے سو موٹو نوٹس لیا ہے سو موٹو نوٹس کے پات ان کو فریق بنایا گیا ہے پیپس والے والے انہوں نے بھی فریق بننے کی درخواست دی ہے مسلم لیگ والوں نے بھی دی ہے پاکستان بار کونسل نے دی ہے سب سے اہم بات یہ ہے سپریم کورٹ بار اسوٹیشن کے پریزیڈن نے دی ہے حسن بون نے دی ہے یہ سارے فریق بنیں گے اور یہ کانسیوشنل یہ کانسیوشنل کے اختلاف وہ ہے نا وائلیشن ہے وائلیشن یہ پروسیڈن کی وائلیشن نہیں ہے یہ آرٹیکل کی وائلیشن ہے پروگیٹ کیا گیا ہے آئین کو باقاعدہ آئین کی آئین کو ایک مزاغ بنایا گیا ہے سر اس کی باقاعدہ سپریم کورٹ خامقہ اس کے پاس جوروزکشن حاصل لے گی سر یہ جو یہ پی ڈی ایم جو ہے اپوزیشن یہ بھی چار چاہتی تھی کہ حکومت ختم ہو ابھی جو خان صاحب نے خود حکومت ختم کی تو ابھی تو ان کی ری الیکشن انہوں نے کرانے انہوں نے میں ایک طرح کا کیونکہ انہوں نے ڈیٹھ سال پہلے اپنے ٹینئور پورا ہونے سے پہلے حکومت ختم کی نہیں یہاں یہاں پی ڈی ایم کے الیکشن کرانے یا نہ کرانے والی بات نہیں ہے اگر پی ڈی ایم والے پی پیس والے یا مسلم لگنون والے اس ایٹیز یہ ان کا مطالبہ تھا بے شک آپ درست فرما رہے یہ پی ڈی ایم کا مطالبہ تھا کہ فریشمن ڈیٹ دیا جائے الیکشن ریک ہو چکے ہیں دوہزار اٹھارہ اٹھارہ کے الیکشن جو ہیں یہ باقاعدہ اس میں ریکنگ ہوئی ہے یہ باقاعدہ اس الیکشن خلاف روزے اول سے مولانا فضل الرحمن اس کے خلاف آئے تھے آپ درست فرما رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ تھا جب مطالبہ پورا ہوا تو یہ سپرنکورٹ کیوں جا رہے ہیں آپ کا کہہ نہیں ہے میرے پیارے اس اس کا مطلب یہ ہے نا یہ اگر پی ٹی ایم والے اس کو اطالتی جنگ میں تبدیل نہیں کرے تو یہ آئین کے ساتھ جو کھڑوار ہو چکا ہے یہ اگر موجود رہا تو کل کل کوئی اور بندہ آ کر اسی طرح اس آئین کو چھیڑے گا پی ٹی ایم والے بے شک آئینی جنگ جیت جائیں آئینی جنگ جیتنے کے بعد بے شک الیکشن کی طرف جائیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن چونکہ ایک آئین جو ہے آئین ایک ایسا دستور ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہے